زیورات پر زکاة ہے تو جو استعمال میں وہاں ہیں جی ہاں زیورات پر بہانہ نہیں ہے اللہ کے سامنے اور یہ کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس حضرت ان کے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا حضرت عائشہ کے ان کے بہت دنوں بعد پندرہ سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی لڑکیوں کی ذمہ داری اور پرورش حضرت عائشہ کرتی تھی تو ان کے پاس زیورات جو تھے ان کی زکاة نہیں دیتی تھی حضرت عائشہ یہ استدار کر کے کہتے ہیں جو سونا پہنا جا رہا ہے اس پر زکاة نہیں ہے کچھ لوگ کا بہانہ ہے کہ پندرہ بیس گرام بھی اگر ایک مرتبہ لاد لیتی ہیں عورتیں ان کے پاس اور اس طرح ہے تو اس کو پہن کے ایک مہینے کے بعد دوسرا پہنتی ہے دوسرا پہنتی ہے پوچھا اس کا زکاة دیتی ہو تو کہا نہیں پیر رسول نے فرمایا کہ جہنم کے لیے یہی کافی ہے اس نے نکال کے پیر رسول کو دے دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے حوالے ہیں آپ جیسا کریں یہ سب سے بڑی دلیل علماء لیتے ہیں اسی طرح فتحات بڑی کیا نام ہے مہنگوٹیاں کوئی پہنے ہوئی تھی پیر رسول نے ان کو کہا کہ اس کا زکاة دینا ضروری ہے ورنہ جہنم کا میں جانا پڑے گا اس وجہ سے آدمی کو اللہ کے ساتھ بہانہ نہیں اگر شبہ ہی ہو تو کم سے کم احتیاط یہاں یقینی ہے شبہ نہیں ہے لیکن شبہ سے بچ کر کے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچا کر کے اللہ کے سامنے شروع سو زکاة